بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نمبر چھے نام حلیہ مبارک رفتار و گفتار وغیرہ نام اور کنیت حضرت جبیر بن متعام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کئی نام ہیں میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماہی ہوں یعنی مٹا دینے والا کہ اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا اور میں وہ حاشر ہوں کہ لوگوں کا حشر میرے نقشے قدم پر ہوگا اور میں وہ آقب ہوں یعنی بعد میں آنے والا کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس حدیث کے راوی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رعوف اور رحیم بھی رکھا یعنی بہت شفقت کرنے والے اور بہت مہربانی کرنے والے یہ مسلم کی روایت تھی یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں کا حشر میرے نقشے قدم پر ہوگا اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں آگے آگے ہوں گے اور لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ آپ کے دین پر اٹھیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آخری دین ہے یا پھر اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور لوگ آپ کے بعد اٹھیں گے آپ کے نقشے قدم پر واللہ اعلم بسواب حضرت ابو موسیٰ اشری بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اپنے کئی نام بیان فرمایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں محمد ہوں اور احمد ہوں اور مقفی ہوں یعنی تمام انبیاء کے بعد آنے والے اور میں حاشر ہوں اور میں نبی توبہ ہوں اور میں نبی رحمت ہوں یہ مسلم کی روایت تھی نبی توبہ اور نبی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توبہ اور رحمت لے کر تشریف لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں ان سے پتا چلتا ہے کہ جب تک موت سامنے نہ آ جائے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاجن بھی انسانوں کے لئے بہت رحیم تھے اور جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ بھی انسانیت کے لئے سراپر احمد ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزاد قاسم شیر خوارگی ہی میں وفاد پا گئے تھے ان کے نام کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے کہ ایک شخص نے پکارا اے ابو القاسم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ شاید مجھے پکارا گیا ہے لہٰذا آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے ارز کیا کہ میں نے آپ کو تو نہیں بلکہ اس شخص کو بلائے تھا اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھ لیا کرو مگر میری کنیت پر کنیت نہ رکھا کرو یہ بخاری کی روایت تھی موضوع حلیہ مبارک ابراہیم بن محمد جو حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہو کی اولاد میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے تو فرماتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے اور نہ زیادہ چھوٹے قدر والے بلکہ آپ درمیانے قدر والے لوگوں میں سے تھے آپ کے بال نہ بہت پیچدار تھے اور نہ بالکل سیدھے بلکہ کچھ پیچیدگی لیے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت موٹے بدن والے تھے نہ بلکل گول چہرے والے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں کچھ گولائی تھی آپ کا رنگ سفید سرخی مائل تھا آپ کی آنکھیں سیاہ تھیں اور پلکیں درازتیں آپ کی ہڈیوں کے جور موٹے تھے اور دونوں مونڈوں کے درمیان کی جگہ موٹی اور پور گوشت تھی آپ کے بدن پر بال نہ تھے ہاں سینے سے ناف تک بالوں کی ایک سیدھی لکیر تھی آپ کے ہاتھ اور پاؤں پر گوشت تھے جب آپ چلتے تو قوت سے پاؤں اٹھاتے گویا آپ بلندی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے بدن مبارک کے ساتھ متوجہ ہوتے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ختم کرنے والے تھے آپ سب لوگوں سے زیادہ سخی دل والے تھے سب سے زیادہ سچی زبان والے سب سے زیادہ نرم طبیعت والے اور سب سے زیادہ شریف کرانے والے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکا یک دیکھتا وہ آپ سے مروب ہو جاتا اور جو پہچان کر میل جول رکھتا وہ آپ کو محبوب بنا لیتا آپ کا حلیہ بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ کے کوئی بات یہ شمائل ترمزی کی روایت تھی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں سوال کیا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بڑی وضاحت سے بیان کرتے تھے مجھے بھی خواہش ہوئی کہ وہ میرے سامنے بھی کچھ بیان کریں جسے میں حرز جہاں بنا لوں لہٰذا انہوں نے بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات کے تبار سے بھی عالی مرتبت تھے اور دوسروں کی نگاہوں میں بھی عالی شان تھے آپ کا چہرہ انور چودویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا آپ کا قد درمیانے قد والے آدمی سے کسی قدر لمبا تھا اور بہت لمبے قد والے آدمی سے چھوٹا تھا سر مبارک بڑا تھا بال کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے اگر سل کے بالوں میں خود مانگ نکل آتی تو رہنے دیتے ورنہ خود مانگ نہ نکالتے جب آپ بالوں کو بڑھاتے تو وہ کانوں کی لوہ سے متجاوز ہو جاتے آپ کا رنگ چمکتار تھا پشانی کشادہ تھی عبرو باری خمدار اور گنجان تھے دونوں عبرو جدا جدا تھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے دونوں عبرو کے درمیان ایک رکھ تھی جو غصے کے وقت اُبھر آتی تھی آپ کی ناک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا ابتدان دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا آپ کی ریش مبارک بھرپور اور گنجان تھی رخصار ہموار تھے دہان مبارک فراخ تھا سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل تھا سینے سے ناب تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی آپ کی گردن مبارک اتنی خوبصورت اور سڈول تھی گویا پتلی کی گردن تھی اور رنگ میں ایسی صاف جیسے چاندی آپ کے تمام آزا نہایت متدل اور پرگوش تھے اور بدن گھٹھا ہوا تھا پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھے سینہ فراخ تھا آپ کے دونوں مونڈوں کے درمیان فصل قدر زیادہ تھا جوڑوں کی ہڈیاں کوئی اور بڑی بڑی تھی کپڑے اترے ہوئے ہونے کی حالت میں آپ کا جسم مبارک روشن اور جمکدار نظر آتا تھا سینے سے ناف تک ایک لکیر کی طرح بالوں کی باریک دھاری تھی اس دھاری کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا البتہ دونوں بازوں اور کندوں اور سینہ مبارک کے بالائی حصے میں بال تھے آپ کی کلائیاں دراز تھی اور ہتھیلیاں فراخ تھی نیز آپ کی دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں گداز اور پرگوشت تھے آپ کی انگلیاں لمبی تھیں تلوے گہرے تھے اور قدم ہموار تھے پانی ان پر نہیں ٹھہرتا تھا بلکہ ان کی چکنائی اور نرمی کی وجہ سے ان پر سے نیچے ڈھال جاتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو قوت سے قدم اٹھاتے تھے اور آگے کی طرف چھک کر چلتے تھے قدم زمین پر آہستہ پڑتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار تھے جب آپ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا بلندی سے نشیب کی طرف اتر رہے ہیں جب کسی کے طرف متوجہ ہوتے تو پورے جسم میں مبارک کے ساتھ متوجہ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاحیں نیچھی رکھتے اور آپ کی نگاہ بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی آپ اکثر گوشہ چشم سے دیکھتے چلنے میں اپنے صحابہ کو اپنے سے آگے رکھتے اور جس سے ملتے اس سے پہلے خود سلام کرتے یہ بھی شمائل ترمزید گیا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فراخ تہن تھے اور آپ کی آنکھوں کی سفیدی میں سرکھ ڈوڑے پڑے ہوئے تھے اور آپ کی ایڑیوں پر بہت کم گوشت تھا یہ مسلم کی روایت تھی جریری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا انہوں نے فرمایا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید تھا اور آپ کے چہرے پر ملاحق تھی یہ مسلم کی روایت تھی ٹھے پٹھے پٹھےizar